بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں آلہ پڑھتے ہیں جس اوزار یا اتحار سے کوئی فیل سارا انجام پائے اسے اس میں آلہ کہتے ہیں اس کے لئے تین اوزان ہیں پہلا وزن ہے مفعالن جیسے ساتارن لکن اب یہ دیکھیں ساتارن کا ترجمہ ہم مصدری ترجمہ آپ کو بتا رہے ہیں لفظی مطلب تو ہے اس نے لکھا لیکن ہم مصدری معنی یہاں لکھ رہے ہیں اس میں آپ کا نفوز نام ساتارن لکھنا سے مصدرن پیمانہ یعنی لکیر لکھانے کا آلہ پہلا وزن ہے مفعالن ساتارن سے مصدرن ساتارن یعنی لکھنا یہ مصدری معنی ہے ساتارن فیل ماضی ہے اور معنی ہم مصدری بتا رہے ہیں مصدرن ساتارن لکیر لگانا یا دکھنا مصدرن لکیر لگانے کا آلہ یعنی پیمانہ غاربہ مارنا سے مزرابن مارنے والی چھڑی آراجہ چڑھنا سے می راجون سیل دوسرا وزن ہے مفعالاتون مفعالون کے آگے تائتانیس لگا دیں کانا سات سے میک ناساتون کانا سا جھاڑنا سے میک ناساتون جھاڑو کاما مارنا میک ما آتون گرس مارنے والا گرس تورا کا کھوٹنا سے میت راکاتون ہتھاوڑا کھوٹنے کا آلہ ناسا آ ہانکنا سے من سا آتون ہانکنے والی لاتھن یہ چیز لوٹ رہے کہ مفعالون اور مفعالاتون دونوں کی جمع اکثر مفائلوں کے وزن پہ آتی ہے جیسے معارج سیلنا مزارب مقام تیسرا وزن ہے مفعالون فتحہ کھولنا سے مفتاہون کنجی تالے کو کھولنے والی کنجی سابہ روشن ہونا سی مصباب چرا کادارا اندازہ کرنا مکدار جس سے وزن یا تعداد ظاہر ہو کالا یقیلوں سے گلہ معاپنا اس سے اس میں آلہ ہوگا مکیال مفعالوں کے وزن پہ مکیال معاپنے کا آلہ نہا جا راستے کا واضح ہونا اس سے من حاجن کشاتا راستا اور مفعالون مفعالون کی جمع اکثر مفعائی لوگ کے وزن پہ آتی ہے جو غیر منصرف ہے جس طرح مصابی ہو مفاتی ہو مداری ہو اب قرآن پاک سے اس کی مسائلیں دیکھتے ہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُمْ وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُمْ اور غیب کی کنجھیاں اسی کے پاس ہے مفاتی ہو فاتحہ سے نفتاہن اور اس کی جمع مفاتی ہو غیر منصرف ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ اور غیب کی کنجھیاں غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے لا يَعْلَمُهَا نہیں جانتا کوئی انہیں إِلَّهُ اس کے سوا وَلَا تَنْكُسُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيْزَانِ نَا قَسَا يَنْكُسُ کمی کرنا وَلَا تَنْكُسُ اور نَا کمی کرو الْمِكِيَالَ مَاقْ مِيزَانِ اور طول میں مَاقْ اور طول میں کمی نہ کرو وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَزْخَانُونَ آرَجَا سے مِحْرَجُن کی جمع مَعَارِجُ اور سیڑھیاں بھی جن پہ وہ چڑھتی ہیں وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور طول کو کم نہ کرو وَكُلُّ شَيْنِ اِنْدَهُ بِمِكْدَارِ قَدَرَا سے اسمِ عَلَى مِكْدَارُ اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَمَا دُنْيَا بِمَسَابِيْهَا سَوَحَاسِ مِسْبَاهُن چراغ مَسَابِيْهُ اس کی جمع ہوگی اور ہم نے وَلَقَدْ زَيِّنَّا اور بے شک ہم نے زینت دی سجا دیا السماد جنیا قریب کے آسمان کو بِمَسَابِيْهَا چراغنوں سے وَلَا هُمْ مَقَامِهُ مِنْ حَدِيد کَمَا آ سَ مِكْمَا آتُن کوٹنا اَتھاوڑا کَمَا آ کُوٹنا سے مِكْمَا آتُن اَتھاوڑا اس کی جمع مقام ہوگی وَلَا هُمْ مَقَامِهُ اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں مِنْ حَدِيد لوحے کے دو زخیوں کی بات ہوگی ہے کہ دو زخیوں کے لیے لوحے کے ہتھوڑے ہوں گے مَسَلُو نُورِهِ کَمِشْقَاتِن فِي هَا مِسْبَاهُم تو جو مِسْبَاهُم پہلے بھی آگیا مَسَلُو نُورِهِ اس کے نور کی مثال کَمِشْقَاتِن ایک تاق جیسی ہے فِي هَا مِسْبَاهُم جس میں ایک چراغ ہے اس سے پہلے مِسْبَاهُم کی جمع مَسَلُو نُورِهَا ہم پر چکے ہیں تو لیکن مَسَلُو نُورِهَا جب ہم نے پڑا مَلَا قَدْ زَيَّن السَّمَا دُنْيَا بِمَسَلُو نُورِهَا اب دے لگا مَسَلُو کو تو بے نے ہا کو دے نہیں کیا بے مَسَلُو نُورِهِ کیوں؟ کہ یہ بے مَسَلُو مَسَلُو ہو جو ہے یہ غیر منصرف ہے جری اور نسبی حالت میں اس پہ زبر آتی ہے اس وجہ سے بے مَسَلُو ہا آیا تو باہد اس کی مِسْبَاهُم اور جمع مَسَلُو ہو اور نسبی اور جری حالت میں مَسَلُو ہا تو جی جناب ایک ایک ایکسرسائز ہے آپ کے لیے جو خانے خالی ہیں وہ آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے بیجھنے ہیں تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ آپ کتنا سمجھ سکیں وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَسَلَامُ عَلَيْكُمْ